پاکستان بنے ہاں سے پاکستان بنے ہاں سے کنے بنے ہاں سے یہ نہیں یہ یار بنے پاڑ بنے تب کس کی حکومت تب جب ازاد ور بتانے تب ہمیں ہوشی نہیں دی قرارتہ دے پاکستان پتا کب منظوری ایچودہ گرسان سنتالی اسلام علیکم جی میں علیہ السانو آپ دیکھ رہے ہیں نیوترل ناظرین اس وقت شیخ پورا میں موجود ہیں اور جشن ازادی کے حوالے سے ایک ریلی کا انقاد کیا گیا تھا سابق وفاقی وزیر جعوید لطیف کی جانب سے اور مزدداری کی بات یہ ہے کہ ایک تو پابندی لگا دی گئی کسی قسم کی بھی سیاسی ریلی کے اوپر اور کوئی بھی پاکستان کے علاوہ جھنڈا جو ہے اسے اٹھانے کے اوپر پابندی تھی لیکن اس کے باوجود یہاں پہ میاں صاحب نے ایک ریلی کا انقاد کیا تھا اور ہم ان کے حلقے میں ہی موجود ہیں اور پانچ بجے کا ٹائم دیا گیا تھا ریلی کا آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اور اس وقت سات بج رہے ہیں اور حال آپ دیکھ سکتے ہیں عوام کا خالی کرسیاں ہیں اور پابندی لگانے کا جو مقصد سمجھ آرہا وہ شاید یہ ہی تھا کہ اپنے تو ان لوگوں کے لوگ آتے نہیں ہیں جو بھی دوسری جماعتیں ہیں اور اس لئے انہوں نے پابندی لگا دی کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ریلی کوئی بھی نہ نکال سکے اور تحریک انصاف کا جو بھی کوئی جھنڈا پکڑ کے نکل رہا اسے گرفتار کیا جا رہا ہے یہاں پہ میرے ساتھ بھائی مجود ہیں اسلام علیکم بھائی کیا حال ہے؟ کانسے آئے ہیں؟ بیاری کلونی سے کس لئے آئے ہیں؟ ایسی آئتا دیکھنے میں دیکھنے آئے ہیں؟ میاں صاحب کی ریلی میں شرکت کے لیے ہیں؟ نسانی میاں صاحب کی ریلی میں شرکت کے لیے ہیں؟ کس حوال سے ہے ریلی ہے؟ ریلی بس ایسی میاں صاحب آرہے کہہ رہے تھے کہ آنا ہے تو ہم آئے ریلی میں انہوں نے یہ نہیں پتایا کہ ریلی کیوں نکال رہے ہیں نہیں یہ تو نہیں پتا آپ کو بھی نہیں پتا آپ بس میاں صاحب نے کار آگئے ہیں محبت ہے میاں صاحب سے اتنی محبت ہے بہت محبت ہے اتنی محبت ہے کہ بغیر پوچھے ہی آگئے ہیں نہیں نہیں ہمیں کل ہی پتا چل گیا کلم گئے تھے ادھر ماشاءاللہ آتش بازی ہوئی ہے وہاں پہ باتی چوک میں کل بھی گئے تھے ادھر کس لی آتش بازی کس لی ہوئی ایسی بس ہڈنگ تھوڑا چودہ گست کے حوالے سے چودہ گست کے حوالے سے تو یہ ریلی بھی چودہ گست کے حوالے سے نہیں ریلی تو بس ہیسے نکال رہا ہے یہ ریلی تو مجھے پتا چلا ہے کہ چودہ گست کے حوالے سے یومی ازادی کے حوالے سے نہیں نہیں اس کے حوالے سے نہیں پیچھے لکھا بھی ہوئی ہے بینر کے اوپر اسلام علیکم انچا بولے تھوڑا کہاں سے آئے ہیں میں چاچوں کے گاؤں سے آئے ہیں کس کے ساتھ آئے ہیں اکیلہ آئے ہیں کس لیے آئے ہیں چودہ گست کا دن بنانے کے لیے چودہ گست کا دن بنانے کے لیے ہیں میان صاحب کی ریلی میں آئے ہیں یا وہ ایسے آئے ہیں اور یہاں پہ آئے ہیں ویسے چودہ گست کے نسبت سے آئے ہیں میان صاحب کی ریلی میں آئے ہیں چودہ گست کا دن بنانے کے لیے آپ آئے ہیں تو چودہ گست کو کیا دن ہوتا ہے کس لیے مناتے ہیں اس دن پاکستان اس دنیا میں بناتا اور ہمیں اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہئے کیسے بناتا کچھ بتائیں گے کہدے آدم کی بہت ہی انتحاق محنت اور جد و جہد کی وجہ سے یہ ملک اس دنیا کے نقشے پہ بنا اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کیوں انہوں نے کیوں محنت کی تھی کیوں یہ ملک بنایا تھا کیونکہ یہاں پہ مسلمانوں کو کوئی سولیات نہیں دی جاتی تھی جب ہندوستان ایک تھا تو مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتی ہو جاتی تھی کیا زیادتی ہو ان کے حقوق کا نہیں تک مسلمانوں کے حقوق نہیں دی جاتے تھے ہندووں کی برتری تھی ہندووں کی اس دور میں بہت زیادہ برتری تھی اور مسلمانوں کو پورے حقوق نہیں برابر دی جاتے تھے اب حقوق تو چلو وہ تو ہماری سی حکمرانوں کی بات ہے لیکن ملک تو ویسے ایک اسلامی ملک کے طور پر تو ہم اس دنیا میں آن اسلامی ملک جو ہے وہ ایک دنیا میں آ گیا تھا لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اب حقوق ہیں وہ حکمرانوں کی وجہ سے نہیں مل رہے ابھی بھی غریب آدمی کو نہیں پہلے جاسا رلیف مل رہا ہے تو ابھی دوبارہ آزادی کی ضرورت نہیں ہے اس لیہا سے اگر دیکھا جائے جو آپ بات کر رہے ہیں ہاں جی بالکل کیونکہ بہت زیادہ غریب آدمی کے حوالے سے بہت زیادہ مہنگائی ہوگی غریب آدمی کے حوالے سے مہنگائی ہوگی ہاں نہیں ٹھیک ہو بھئی کہاں سے آئیں آپ ہم کلپی ڈوگرہ سے شیخ پورا کلپی ڈوگرہ یہ کتنا دور ہے یہاں سے شہر سے سولہ ستارہ کلومیٹر اچھا تو کس لیے آئے ہیں ہم جشن ازادی مبارک جشن ازادی منانے آئے ہیں ہاں جی میاں صاحب نے بلایا تھا یا خود آئے ہیں خود آئے ہیں خود آئے ہیں تو میاں صاحب کی ریلی کے لیے آئے ہیں یا بیسے شہر آئے تھے تو یہاں پہ راشو وغیرہ دیکھ ریلی کے لیے آئے تھے اچھا یہ بتائیں کہ چودہ اگست کو کیا ہوا تھا چودہ اگست کو پاکستان ازاد ہوا کس سے ازاد ہوا انڈیا سے انڈیا سے انڈیا سے ازاد ہوا پندرہ اگست کو کیا ہوا پندرہ آگست کو انڈیا آزاد انڈیا سے پاکستان کیسے آزاد دونوں لیدہ لیدہ ملک کس سے لیدہ ہو گیا پاکستان سے وہ لیدہ ہو گیا تھا انڈیا سے پاکستان لیدہ ہو گیا پاکستان سے انڈیا لیدہ ہو گیا تھا انڈیا سے پاکستان لیدہ ہو گیا تو یہاں پہ کس کی حکومت کیا تب کس کی حکومت بتانی تب ہمیں ہوشی نہیں تھی دو کمی نظریہ کا بتا نہیں نہیں بتا جس کی وجہ سے پاکستان بنایا وہ دو کومی نظریہ تھا آپ کو اس کا نہیں بتایا اچھا آپ کو یہ بتا ہے کہ قراردادے پاکستان کے ہیں نہیں یہ بھی نہیں بتا یہ کہ شکریہ یہاں سے آئے ہیں آپ شہرہ ورکا سے یہ تو زلہ گجرم والا میں نہیں آتا آپ وہاں سے یہاں پہ کیوں آئے ہیں بس میاں صاحب سے محبت ہے جلسہ دیکھنے آئے ہیں میاں صاحب کا جلسہ دیکھنے آئے ہیں جی یہ چودہ آگست کا فنکشن ہے گجرم والا میں نہیں ہوتا ادھر بھی ہوتا ہے گجرم والا تو نون لیگ کا گھڑا ہے اچھا نون لیگ کا گھڑا ہے آپ میاں صاحب کا فنکشن دیکھنے آئے ہیں چودہ آگست کے حوالے سے جی تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ چودہ آگست کو کیا ہوا تھا پاکستان انگریزوں سے ازاد ہوا تھا پاکستان انگریزوں سے ازاد ہوا تھا دو کومی نظریہ کیا ہے ہاں جی دو کومی نظریہ کیا ہے پاکستان کا مسلمانوں کی ازادی اور انگریزوں سے اپنی ازادی نظریہ ہے پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نظریہ سے یہ پاکستان بنا تھا کڑمے کے نظریہ پہ دو کومی نظریہ کس نے پیش کیا تھا حضرت قیدی آزم یا علامہ اکبال علامہ اکبال علامہ اکبال اچھا یہ بتائیں کہ قرارداد پاکستان جو ہے اس کے بارے میں بتائیں قرارداد پاکستان بتائیں کب منظور ہوئی تھی اچودہ گرسان انسو سنتالی کے پہلے ہوئی تھی پہلے قرارداد منظور ہوئی تھی پھر پاکستان ٹھیک ٹھیک نہیں وہ ڈیٹ نہیں یاد مجھے ہمیں چھٹی ہوتی ہے تئیس مارچ کو بلکل ہوتی ہے اس لیے ہوتی ہے تئیس مارچ وہ پیچھے سے بھائی نے بتائیں تئیس مارچ ٹھیک ہے بتا تو دیا ہے بتا دیا لیکن دیکھیں ہمارا ملک ہے ہمیں اتنا تو پتا ہونا چاہیے اتنا بھی نہیں پتا ہے نہیں نہیں پتا ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے آپ صرف میاں صاحب کی محبت میں آگے ہیں وطن کی محبت میں تو آئے ہیں وطن کی محبت میں آئے ہیں وطن کے بارے میں تو آپ کو پتا ہی نہیں ہے کیوں نہیں جو سوال پوچھے ہیں ان کا جواب نہیں دیا آپ نے آپ نے جواب تو دیا لیکن ٹھیک جواب نہیں نہیں دیا اچھا جی بہت شکریہ آپ کا کس لیے آئے ہیں تقریر سننا ہے کسی تقریر کیسی تقریر کار رہے سننا ہے انتے پتہ لگے کیسی تقریر کار رہے نہیں انہوں نے پروگرام میں تھی رکھے کیوں رکھے کو پتہ تھا چودہ کشتباز تھے چودہ کشتباز نو کیا ہے پاکستان بنے آسی کنے بنے آسی یہی نیجی یار بنے پاڑ بنے کیوں بنایا ازاد ہو کتے تو ازاد ہو انڈیا تو تے پندرہ آگست نو کیا ہے پندرہ آگست نو نہیں پائے انڈیا تو ازاد ہو انڈیا سا دے بعد ازاد ہو یا تے تسی کہہ رہے انڈیا تو ازاد ہو پندرہ آگست نو انڈیا جا تیرے امی آگے سی ناظرین جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ میاں جاوید لطیف نے ایک ریلی کا انعقاد کیا تھا شیخوکرہ میں اور پانچ بجے کا ٹائم دیا تھا لیکن ہم یہاں پہ آلماس سات بجے آئے اور ابھی تک جو ٹائم ہو گیا ساڑھے ساتھ ہو گئے لیکن ابھی تک پندالہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل خالی ہے کلسیاں خالی ہیں اور کچھ لوگ آئے ہیں ہم نے ان سے گفتگو کی ہے وہ بھی آپ نے سنی ہوگی بھی نظر نہیں آ رہے اور یہ تو صورتحالہ آپ دیکھتے ہیں میاں صاحب کب تک آتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ میاں صاحب جلدی سے آ جائیں اور وہ چودہ آگست کے حوالے سے جو بھی ان کی تقریر ہے جو پیغام ہے لوگوں تک وہ پہنچ جائے تو اب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ